بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کی لوگوں کا جو پیپر اے ہے اس کا دوسرا حصہ ہم ڈسکس کریں گے جو کی انیستیزیا ایکوپمنٹ سے حوالے سے ہے تو آج کی لیکچر میں ہم اسی ایکوپمنٹ میں سے تین ایکوپمنٹ پڑھیں گے آہ امید ہے آپ لوگوں کو جو پریزنٹیشن ہے اور لیکچر ہے وہ سمجھ آجائے سو لیٹس سٹارٹڈ پرام دے انیستیزیا مشین انیستیزیا مشین کیا ہے دیورنگ انیستیزیا آپ لوگوں نے اپریشن تیٹر کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک مشین ہوتا ہے جس سے گیسیز جو ہے وہ پیشن کی طرف آتے ہیں اور اس سے پیشن کو اکسیجنیشن بھی ملتے ہیں اور پیشن سیڈیڈ بھی رہتے ہیں تو انیستیزیا مشین وہ مشین ہے جو کی ایک پروپر ایماؤنڈ میں پیشن کو گیسیز اور والیٹائل انیستیٹک ایجنٹس جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں اب یہاں پر گیسیز ہم کیوں دیتے ہیں پیشن کو اسی لیے کہ ان کی پیشن جب ہم انیستیٹائز کرتے ہیں تو وہ خود سانس نہیں لے سکتے تو اس کو باہر سے اکسیجن کی ضرورت ہے اب یہ اکسیجن اگر ہم خود دیں گے تو یا تو یہ زیادہ ایماؤنڈ میں ہوگا یا بہت کم ہوگا جو پیشن کا ریکوائرمنٹ ہے یا اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکیں گی یا اس سے بڑھ کر ہوگا تو انیستیزیا ماشین اس کو اتنی ہی ایماؤنڈ میں اکسیجن دیتے ہیں جتنا ایماؤنڈ میں اس کو ضرورت ہوتے ہیں سیم اسی طریقے سے جو والیٹائل انیستیٹک ہے کیونکہ ہم کانٹینیوسلی پیشن کو انجکشن نہیں لگا سکتے کہ اس کو اپریشن کی دوران سیڈیٹ رکھ کے تو اسی گیسز جو اکسیجن اس کو جا رہی ہے اس کے ساتھ ہم کچھ انہیلیشنل انیستیٹک گیسز لائک آئیسو پلورین ہیلو تین وغیرہ جو ہے وہ اسی مشین کی طرح ایٹ کرتے ہیں اور وہ بھی پیشن کو ڈیلیور ہوتے ہیں تو پیشنڈ دوران سرجری وہ ریلیکس اور سیڈیٹ رہتے ہیں یہاں پر ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جو انیستیزیا مشین ہے اس انیستیزیا مشین کے ساتھ ایک ٹیوب لائک سٹرکچر ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بریتنگ سرکٹ وہ بریتنگ سرکٹ اسی مشین سے جو گیسز جو ڈرگز نکلتے ہیں وہ اسی مشین سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں بریتنگ سرکٹ یہ وائٹ جو آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ بریتنگ سرکٹ اور یہ بریتنگ سرکٹ جو پیشنڈ ہے اس کے ریسپائریٹری سسٹم میں اوپن ہوتے ہیں تو ڈائریکلی ریسپائریٹری سسٹم کو وہ گیسز بھی دیتے ہیں اور وہ ایجنٹ بھی دیتے ہیں انیستیزیا مشین کی دو ٹائپس ہیں ڈپینڈ اپان کی کتنا کس طریقے سے اس پیشنڈ کو اکسیجن یا گیسز پروائیٹ کریں ایک ہے ہمارے پاس کانٹینیوز فلو مشین کانٹینیوز فلو مشین میں یہ ہوتا ہے کہ مشین سے سپوز یہ مشین ہے تو مشین سے جو میکسچر اب گیسز نکلتے ہیں وہ یہاں پر ایک بیگ ہوتا ہے ریزر وائر بیک اس ریزر وائر بیک میں جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ریزر وائر بیک پھر کنیکٹ ہوتے ہے ویڈ سرکٹ اور سرکٹ پیشنڈ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو مشین سے جو فلو جا رہی ہے وہ کانٹینیوز جا رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیشنٹ انسپائریشن کرتے ہیں یا ایکسپائریشن کرتے ہیں لیکن کانٹینیوز لی اسی بیگ کے اندر جاتے ہیں تو اب یہاں پر ڈپینڈ کرتے ہیں پیشنٹ پر جب پیشنٹ انسپائریشن کرتے ہیں تو وہ اسی بیگ سے اپنی لیے جو گیس ہے اس کو انہیل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن مشین یہ نہیں دیکھتی کہ پیشنٹ کیا کرتے ہیں وہ تو کانٹینیوز سپلائی کرتے ہیں تو اسی بیعث پر ہم اس کو کانٹینیوز فلو مشین کہتے ہیں دوسرا ہے ڈیمانڈ اور انٹرمیٹن فلو مشین ڈیمانڈ یا انٹرمیٹن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انٹرمیٹن یعنی خاص دیوریشن کی ساتھ بریتنگ سسٹم میں جو میکشن ہے وہ فلو کرتے ہیں یعنی کب یہ فلو ہوگا جب پیشنٹ کا ڈیمانڈ ہوتا ہے اور پیشنٹ کا ڈیمانڈ کب ہوتا ہے دیورنگ در انسپائریشن تو جب انسپائریشن پیشنٹ کرتے ہیں تو اسی دوران مشین سی گیس جائیں گے لیکن جب ایکسپائریشن کرتے ہیں تو hassan نہیں جائیں یہ دونوں میں فرق ہے کی کانٹینیوز میں انسپائریشن ایکسپائریشن دونوں کے درمیان فلو جاریے ہوتے ہیں جبکہ ڈیمان یعنی پرسن میں صرف ہوتے ہیں اب یہ کس طرح پروائیڈ کرتے ہیں یہ میکسچر آپ گیسٹو دا پیشنٹ تو ایک تو یہ کمپریس گیس پروائیڈ کرتے ہیں وہ پیشنٹ لیکن وہ جو گیس پروائیڈ کرتے ہیں اس کا پریشر سیپ ہوتا ہے کیونکہ مشین میں اس طرح کی ریگولیٹرز موجود ہیں جو اس پریشر کو نارمل کرتے ہیں کیونکہ یہ پریشر ہائی بھی ہو سکتا ہے جو کہ لنگز کو ڈی میج کر سکتے ہیں یہ پریشر لو بھی ہو سکتا ہے جو کی صحیح طرح سے لنگز تک نہیں پہنچ ہوئی تو انیستیزیا مشین میں جو پریشر والد موجود ہوتے ہیں وہ اس پریشر کو اپٹیمم لیبل پہ آتے ہے جو نہ لنگز کیلئے ٹراما کاس کریں گے اور پراپر طریقے سے اکسیجن بھی پروائیڈ کریں گے دوسرا یہ جو میکسچر جا رہی ہے گیسٹو اور ڈرگز کی کمبینیشن سے وہ ہم ایزیلی اس سے منیٹر کر سکتے ہے اس سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور والیٹائل انیسٹیٹک ڈرگز جو ہے اس کی ٹاپر کانسیٹریشن بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے ڈسکس کی یہ جائیں گی انٹو دی اکامن گیس آؤٹلیٹ کامن گیس آؤٹلیٹ وہ ہوتا ہے جس کی ٹرو گیسز نکلتے ہیں پرام دی انیسٹیزیا ماشین اس کی پریسیشن اس کی ریگولیٹی ماشین میں ہوتے ہیں جب یہ ماشین سے نکلتے ہیں تو پھر یہ جاتے ہیں انٹو دا بریٹنگ سرکٹ اور بریٹنگ سرکٹ پھر پیشنٹ میں ایر ویڈیوائیس ہوتا ہے اسی کی ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ڈائریکلی سرکٹ وہ گیسز پروائیڈ کرتے ہیں ایر ویڈیوائیسز اور وہ ایر ویڈیوائیسز اسی پروائیڈ کرتے ہیں انٹو دی لنگز یہاں پر آپ لوگ اس کا میکنزم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں اس کو ہم کہتے ہیں فلو میٹرز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایر کا ڈیفرنڈ ہے نیٹرس اکسائیڈ کا ڈیفرنڈ ہے اکسیجن کا ڈیفرنڈ ہے اس سے ہم اس فلو میٹر سے ہم ایماؤنٹ جو گیس ہے اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں زیادہ ایماؤنٹ میں ہم دیں گی یا کم ایماؤنٹ میں ہم دیں گی پھر یہ جو گیسز ہے یہ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک ڈیوائس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویپورائزر اس ویپورائزر میں انہیلیشنل انیستیٹک ڈرگز ہوتے ہیں یہاں اس میں ڈرگز ہوتے ہیں لیکویٹ پاپ میں تو ویپورائزر کیا کرتے ہیں اس لیکویٹ کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو دے گیسز پھر جو گیسز یہاں سے جا چکے ہیں وہ اسی ڈرگز کے ساتھ میکس ہو جاتے ہیں اور ایک میکسچر بن جاتے ہیں پھر یہ میکسچر پاس آؤٹ ہوتے ہیں انٹو دے وینٹی لیٹر وینٹی لیٹر کیا مثال اس طرح ہے جس طرح ہمارا اپنا لنگ سے وہ پش کرتے ہیں اسی گیسز کو جیسے یہ وینٹی لیٹر کمپریس ہوتے ہیں اس کا بیلون تو وہ اسی گیسز کو پش کرتے ہیں سرکٹ اور سرکٹ پیشن کے اندر جو ڈیوائیس موجود ہوتے ہیں ایر وی ڈیوائیس اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ اسی سرکٹ میں فلو کر کے ایر وی ڈیوائیس تک پہنچ جاتے ہیں اور ایر وی ڈیوائیس سے پیشن کی لنگز تک پہنچ جاتے ہیں اب انیستریزہ مشین کی کون کتنی کمپوننٹس ہیں تقریباً پانچ چی کمپوننٹس ہیں اس کی ہم ڈسکس کریں گے تو ویپورائزر جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ کیا کرتی ہے لیکویڈ این ایسٹیٹک گیسز کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو دا ویپورز کیونکہ اگر یہ لیکویڈ ہے تو پھر یہ گیسز کے ساتھ نہیں میکس ہوں گے تو پیشن کو یہ نہیں پہنچیں گے لیکن اس کو ہم ویپورز میں کنورٹ کرتے ہیں اور ویپورز جو گیسز جا رہی ہے اس کے ساتھ میکس ہو کے کہاں پر جائیں گے انٹو دا پیشن وایا سرکٹ اب ہمیں کس طرح انہیلیشنل ایجنٹ آپ لوگوں نے پڑھ چکی ہوگی کہ ڈیفرنٹ ٹائپ اپ ایک ایلیشنل ایجنٹ ہیں تو آپ کون سی انہیلیشنل ایجنٹ کے لیے ہم کون سا ویپورائزر یوز کریں گے کیونکہ ایک ویپورائزر آپ دو قسم کی ڈرکس کے لیے یوز نہیں کر سکتے وہ اس سے پاس آؤٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایک پیرامیٹر ہوتے ہیں لیٹن ٹیمپریچر وہ ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی بیس پہ ہم نے جو ویپورائزر ہے اس کو لیبل کیا ہے کلر کے ساتھ کہ پلا کلر جو ہے پلا ڈرکس کے لیے یوز ہوں گے تو یہاں پر میں نے دیا ہے ہیلو تین کے لیے ہم یوز کریں گے ریڈ ٹھیک ہے میں نے ریڈ کلر کیا ہے آئیسو فلورین کے لیے ہم یوز کریں گے پرپل پرپل کلر میں نے دیا ہے دس فلورین کے لیے بلو ہوں تو سیو فلورین کے لیے یلو اور ان فلورین کے لیے اور ہے ٹھیک ہے یہ سپیسیفائیڈ ہے پر دیڈ رنس ایک ڈرک دوسری ڈرک دوسری ویپورائزر دوسری ڈرک کی ویپورائزر میں ویپر نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اچھا دوسرا ہے ہمارے پاس گیس اینلیٹ گیس اینلیٹ نام سے زائر ہے کہ وہ ایریا آپ دا مشین جس کی ترو گیسیز مشین کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے ڈرک دوسری اٹ ریسیو ڈرک دوسری ایریا آپ یہ گیسیز کس کی کہاں سے ریسیو کریں گے یا تو سلینڈر اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گی اس میں گیسیز ہوں گی تو وہ گیسی سلینڈر سے مشین کی جائیں گی تو ترودا ایلیٹ یا سنٹرل سپلائی سے پائپ لائن سسٹم سے آگے ڈائیگرام میں ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مشین ہے اس میں گیسیز کے لئے یہ ایلیٹ ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتے ہیں اور سنٹرل سپلائی کے لئے یہ ہے یہ ہے ہمارے پاس گیس سلینڈر کے لئے اور یہ ہے سپائپ لائن کے لئے ٹھیک ہو گیا اور تیسرا جو ہے وہ گیس آؤٹ لیٹ ہے آؤٹ لیٹ ہے کہ جو گیسیز انیستیزیا مشین کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں اس کی پریشر کو اس کی والیوم کو اور ساتھ ہی اس کے ساتھ انیستیزیا جو انہیلیشنل ڈرگ سے وہ میکس اپ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جب انیستیزیا مشین کو چھوڑتے ہیں تو ایک انیلیٹ کی طرح یہ چھوڑے گا اور اس انیلیٹ کو ہم کیا کریں کہیں گے گیس آؤٹ لیٹ ہے اور اس گیس آؤٹ لیٹ کے ساتھ سرکٹ کنیکٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو گیسیز نکلیں گے وہ سرکٹ میں آئیں گے ٹھیک ہے اور سرکٹ جو ہے پھر وہ پیشن کو پروائیٹ کریں گے ٹھیک ہے اب چوتھا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے فلو میٹر یہاں پر ڈائیگرام میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس سے ہم ریگولیٹ کرتے ہیں والیوم آپ دا گیس ہر ایک گیس کے لیے اپنا فلو میٹر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ایر کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا اکسیجن کے لیے ڈیفرنٹ اینٹرنوکس ہیلیوکس اس طرح ایر کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا اکسیجن کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کی نیچے ایک ویلپ ہوتے ہیں اور وہ ویلپ جب ہم گماتے ہیں تو ہم اس کی والیوم فیکس کرتے ہیں کس طرح فیکس کرتے ہیں سبوز یہ ہمارے پاس ہے ایک پلو میٹر پار ایکزمپل میں لیتا ہو کہ یہ اکسیجن کا پلو میٹر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک بال سا سٹرکچر ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بوبن ٹھیک ہو گیا اور اس پر اس طرح سکیل دیا ہوتا ہے یہ ہمیں شو کرتے ہیں لیٹر پر منٹ جب ہم نیچے اس کی جو وال ہے اس کو گماتے ہیں تو یہ بوبن اوپر نیچے کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جس پوائنٹ پر آپ اسے رکوائیں گے تو وہ سبوز میں نے یہاں پر تین پر اس کو فیکس کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو اکسیجن پروائیٹ کرتے ہیں یہ تین لیٹر پر منٹ ہی ساتھ سے ٹھیک ہے اور یہ ہمیں کیا ہے کہ پرسنٹیج میں دیں گے یا ہمیں لیٹر پر منٹ دونوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایج گیس ہے دیار اون آہ فلو میٹر پانچوہ ہے پریشر ریگولیٹر جو کی پریشر کو ریگولیٹ کرتے ہیں کیونکہ جو سیلینڈر یا پائپلائن میں گیس آتی ہے اس کا پریشر ہوتا ہے فور بار وچیز ویری ہائی تو یہ ہائی پریشر کے ساتھ اگر یہ گیسز ہمارے لنگز میں جائیں گے تو وہاں پر بیرو ٹراما کارس کریں گے تو اسی بیرو ٹراما سے بچنے کے لیے ہم اس کو پریشر کو ریگولیٹ کرتے ہیں پروہ پریشر ریگولیٹر اکسیجن پریشر پیلر ڈیوائس یہ ہمارے پاس ایک الارمنگ ڈیوائس ہے جب اکسیجن کی پریشر کم ہو جاتے ہیں یا اکسیجن کی ایماؤنٹ کم ہو جاتے ہیں تو یہ الارم یا یہ الارم کی پام میں ہوتے ہیں یا یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک لائٹ کے پام میں تو یا لائٹ جو ہے وہ بلنکنگ سٹارٹ کرتا ہے یا الارم بجھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے یا تو اکسیجن اکسیجن کم ہو چکی ہے یا اس کا جو فلو ہے وہ کم ہو چکی ہے تو پھر اکارڈنگ لی ہم اس کو منیج کرتے ہیں اب آتے ہیں تو دوسرے پار بریٹنگ سرکٹ بریٹنگ سرکٹ اس طرح میں نے بتا دیا کہ جو انیستیزیا مشین سے گیسز جاتے ہیں پیشنٹ کی طرف تو وہ جاتے ہیں تو دوسرے بریٹنگ سرکٹ یہ ہمارے پاس ٹیوب لائک یا پائپ لائک سرکچر ہوتے ہیں اس طرح جو کی پیشنٹ اور انیستیزیا مشین کو کنیکٹ کرتے ہیں سبوز یہاں پر پیشنٹ ہے اور یہاں پر انیستیزیا مشین ہے تو انیستیزیا مشین سے جو گیسز جاتے ہیں پیشنٹ کے طرف اسی سرکٹ کے تو جائیں گے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس پروکزیمل پورشن اور دوسرا ہے ڈیسٹل پورشن تو پروکزیمل پورشن ہم کنیکٹ کریں گے ویڈ دا مشین اور ڈیسٹل پورشن ہم کنیکٹ کریں گے ویڈ دا ایروے ایروے ڈیوائس ہوگا پیشنٹ کی ایروے میں ٹھیک ہے یا تو نیزل ہوگا یا اورل ہوگا پر ایکزمپل ایٹی ٹی ہے اینڈرو ٹریکیل ٹیوب ہے ایل ایم اے ہے یا ماسک ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کا ڈیسٹل پورشن جو ہے کنیکٹ کریں گے اور اس کی طرح پر جو میکسز اب گیس میکسچر اب گیسز ہیں وہ جائیں گے ٹوارڈ دی پیشنٹ اب بریدنگ سرکٹ کی ٹو ٹائپس ہے ایک کو ہم کہتے سرکل سسٹم سرکٹ یا بریدنگ سرکٹ اور دوسرا ہے نان ری بریدنگ دونوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے آتے ہیں ٹوارڈ سرکل یا ری بریدنگ سرکٹ یہ عام طور پر آج کل جو یوز ہو رہے ہیں وہ سرکل سسٹم میں اس میں جو کوالٹی یہ ہے کہ یہ لس اکسیجن یوز کرتے ہیں کس طرح کی جب اکسیجن جاتے ہیں ٹوارڈ دی پیشنٹ ٹیک ہو گیا پیشنٹ کی لنگز کے اندر جو ہے گیشس ایکسچینج ہو جاتے ہیں اور جو گیش پیشنٹ کی ایکسپائر کریں گی اس میں دو چیزیں ہوں گی اکسیجن بھی ہوں گی اور کاربنڈا ایکسائٹ بھی ہوں گی تو یہ دونوں گیسز واپس اسی سرکٹ کی ترو آئیں گے یہاں پر اس میں ایک سکیونجنگ سسٹم ہوتا ہے جس اس کو ہم سوڈا لائن کہتے ہیں یا کاربنڈا ایکسائٹ ایبزاربنٹ ہم اس کو کہتے ہیں وہ کاربنڈا ایکسائٹ کو یہاں پر ایبزارب کرتے ہیں جبکی اکسیجن کو واپس جو ہے بیچتے ہیں انٹو دی مشین تو اسی لئے اس میں جو اکسیجن ہے وہ لاس نہیں ہوتے وہ ری یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے یہ کی بینیفیشن ہے اور اس کا اپریشن جو ہے وہ آٹومیٹک ہے اچھا یہاں پر اس کی کمپونٹ دیا گیا ہے اس کی کمپونٹ کیا ہوگی ایک وہ انلٹ ہوں گے جس کی ترو پریش گیس پلو آئیں گے پرام دے انیستیزیا مشین دوسرا اس میں ویلوز ہوں گے جو کی یونی ڈاریشنل فلو آب دا گیسز کو منیٹر کر ہوں گی ہے انسپیریٹری کا مطلب یہ ہے ایک انسپیریٹری کا مطلبideo یہ ہے جب ہم انسپیریشن کرتے ہیں تو انسپیریٹری وال آپن ہوگا ایک سپیریٹری بانییں کلوز بانی کینسپیریشن کی دوران آئی recognized جو ہے وہ آپن ہوگا جبکی tod相信 جو ہے وہ آئی جو ہے وہ آئی وی طاقت جو존 بہات جبکہ ایکسپیریشن دوران آئی وی کلوز ہوگا اور ای وی جو ہے وہ آپن پھر اس میں وائی کنیکٹر ہوتا ہے وائی کنیکٹر کا کیا مطلب ہے جو سرکٹ ہوتا ہے اس میں ٹو لیمز ہوتا ہے اسی طرح اور پھر یہ پیشنڈ کے ساتھ کنیک ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے انیستیزیا مشین کے ساتھ اس کیا ٹھو آکسیجن آتے ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انسپاریٹری جب ٹھو آہیں گے پیشنڈ کے ساتھ لیکن جو جب پیشنڈ برید کرتے ہیں ایک سیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائکسائڈ کو ریمووب کرتے ہیں تو پھر کاربن ڈائکسائڈ اسے دوسری لیمز کے ساتھ آئیں گے انٹو دہ مشین تو اس ہی جو کامن آؤٹلیٹ ہے جس کے تو آکسیجور اور کاربناکسہ دونے آتے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وائی پیس ایک اکھو تھے ایک اجسٹیبال پریشر لیمٹنگ وال اپیل وال اس کو ہم کہتے ہیں اپیل وال کا مطلب کیا ہے اس کے تو ہم پریشر کو ریگولیٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں تو پریشر زیادہ ہوگا اگر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو پریشر کم ہوگا ایک ہوتے ریزروائر بیگ جب ہم اس کو مینولی اپریٹ کرتے ہیں تو پھر از ای ونٹی لیٹر جو کام کرتے ہیں وہ ریزر وائر بیک کر لیے اور ایک کاربن ڈا ایکسائٹ ایبزوربنٹ ہے جو کہ کاربن ڈا ایکسائٹ کو ایبزورب کرتے ہیں اور اکسیجن کو واپس پیر کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سوڈا لائن یہاں پر آپ لوگ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پریش گیس انلیٹ ہے جس کے طور پر گیس آتے ہیں پرام دے مشین ٹھیک ہے پھر یہ یہاں پر جو انسپیریٹری وال ہے یہ ہے تو جب پیشن انسپیریشن کرتے ہیں تو یہ وال اوپن ہوتا ہے اور گیس آتے ہیں ٹورڈ دے پیشن یہاں پیشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں جب پیشن کے اندر آ جاتے ہیں تو یہاں پر پیشن بریت کرتے ہیں تو بریت میں کیا ہوتے ہیں اکسیجن بھی ہوتے ہیں پلس کاربن ڈا ایکسائٹ بھی ہوتے ہیں پھر وہ دونوں جو ہے اسی لیمز کی طرح آئیں گے ٹھیک ہے تو جب اسی لیمز کی طرح آئیں گے یعنی دیورنگ دے ایکسپیریشن تو پھر یہ وال کلوز ہو جاتا ہے اور یہ وال اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ وال اوپن ہونے کے بعد جو گیس آتے ہیں وہ آتے ہیں انٹو دیں سوڈا لائن یہاں سوڈا لائن تو یہاں پر کاربن ڈا ایکسائٹ جو ہے وہ انٹریپ ہو جاتے ہیں کیونکہ سوڈا لائن میں اس طرح کی چھوٹے چھوٹے گرینیوڈز ہوتے ہیں وہ کاربن ڈا ایکسائٹ اور والیٹائل انیسٹیٹک گیس کو انٹریپ کرتے ہیں اور اکسیجن کو اسی ریزروائر بیگ میں لے کے آتے ہیں اور جب ہم اسی ریزروائر بیگ کو پش کرتے ہیں تو وہ اکسیجن جا کر یہاں پر آ جاتے ہیں اکسیجن ٹھیک ہے اور ساتھ ہی پریش گیس پلو والا اکسیجن بھی اس کے ساتھ مل کر دونوں آئیں گے ٹھیک ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اکسیجن ایک جو ہے ایک ویسٹ ہو جاتے تو پھر ہمیں پریش گیس زیادہ چاہیے ہوتا لیکن یہاں پر وہ اکسیجن بھی موجود ہے تو پریش گیس پلو کم چاہیے ہمیں اب سرکل سسٹم کی ڈرابیکس کیا ہے ڈیس اڈوانٹیج کیا ہے تو ایک اس میں جو انسپیریٹری گیس ہے وہ اس کو ہم اس کے اوپر ہمارا کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ یہ آٹومیٹیکل یا پریش ہوتا ہے تو اسی بیس پہ جو ڈیپ تبدی انیستیزیا ہے وہ بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں کہ کتنا یہ گیس جو ہے اکسیجن جو والیٹائل انیستیزیا ہے وہ لیں گے دوسرا یہ میکینیکل چونکہ انکہ مینولی اپریش نہیں ہوتا ہے میکینیکل اپریش ہوتا ہے تو اس میں میکینیکل پرابلمز بھی آ سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو ایبزوربنٹ ہے کاربن ڈا ایکسائٹ ایبزوربنٹ وہ بعض اوقات جب سچوریٹڈ ہو جاتے ہیں تو اسی والیٹائل ایسیڈ اور کاربن ڈا ایکسائٹ کو ریموف کرتے ہیں ان دا اپریشن تھییٹر اور وہاں کا انوارمنٹ پلوٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی ڈراب ایکس ہے تو اسی ڈراب ایکس کو ختم کرنے کے لیے ہم پھر یوز کرتے ہیں دوسرا ٹائپ آب دا سرکٹ کارب نان بری بریتنگ سرکٹ یا میپلیسن سرکٹ ٹھیک ہے تو میپلیسن سرکٹ میں کیا ہے مینوال کمپوننٹ اس میں موجود ہے کون کون سے ہوگی بریتنگ ٹیوبز جو انسپائریٹری ایکسپائریٹری لیمز اور وائی پیس ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے پریش گیس انلیٹ اسی کی طرح اپیل وال اور ریزر وائر بینک یہاں پر اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہے کلاسیفیکیشن کی گئی ہے آہ میپلیسن سسٹم کو ڈیفرنٹ ٹائپ آب دا آہ سرکٹس میں ٹھیک ہے تو میپلیسن اے جس کو ہم کہتے ہیں میگل اٹیچمنٹ کیا کہتے ہیں میگل اٹیچمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں اس کو اوپر آپ دیکھ لیں تو اس میں پریش گیس تو یہ جو سٹ اپ ہے اس کا اسی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم کب یوز کریں گے یہ ہم یوز کریں گی سپونٹینیس وینٹیلیشن کیلئے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں ایکول ٹو منٹ وینٹیلیشن یعنی یہ ٹھیک ہے لیکن کنٹرول وینٹیلیشن کیلئے اٹیس ڈیفکل تو کنٹرول وینٹیلیشن کیلئے ہم یوز نہیں کریں اگر پیشنٹ جو ہے اس کو ہم نے مسل ریلیکشن نہیں دی ہے سریپ سیڈیٹیوز دی ہے تو وہ سپونٹینیس لی بریت کریں گے تو آپ میپلسن اے یوز کرتے ہیں لیکن اگر پیشنٹ کو آپ نے مسل ریلیکشن دی ہے اور خود بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ یوزیبل نہیں ہے دوسرا جو ہے میپلسن بی اس کا سٹ اپ جو ہے وہ اس طرح ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سٹ اپ اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں پر بہت دا منٹ وینٹیلیشن کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور کنٹرول کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں میپلسن سی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں وارٹرس ٹو اینڈ پرو سرکٹ وارٹرس ٹو اینڈ پرو سرکٹ جو ہے اس کا سٹ اپ یہ ہے اور یہ بھی دونوں میں یوز ہم کر سکتے ہیں پھر ڈ کی طرح آتے ہیں that is called بین سرکٹ جو کہ ہم اکثر کچھ سٹ اپ میں یہ یوز ہوتے ہیں بین سرکٹ بین سرکٹ ع diligent وہ بھی دونوں میں ہم یوز کر سکتے ہیں اس کی بات آتے ہیں میپلسن ا جس کو ہم کہتے ہیں ایر ٹو پیس ایر ٹی پیس جو ہے وہ ہم بھی دونوں میں یوز کر سکتے ہیں شاید ہو گیا لیکن ایر ٹو پیس جو ہے وہ mostly ہم یوز کرتے ہیںجحال میں چھائیڈ میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور میپلسن ایپ جو ہے جیکسن ری موڈیفکیشن جیکسن ری موڈیفکیشن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میپلسن ای میں کچھ موڈیفکیشن کی گئی ہے جس کی بنا پر اس کو جیکسن ری موڈیفکیشن دیا گیا ہے اور یہ جو ہے ہم بھی دونوں میں یوز کرتے ہیں لیکن یہ اچھا ہے کہ ہم کنٹرول ونٹیلیشن کے لیے یوز کر لیں تو یہ تھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس موڈیفکیشن سرکٹ کی اور اس کی یوز تیسرا ہم آتی ہے توڑڈ ڈا ونٹیلیٹر ونٹیلیٹر کیا ہے ونٹیلیٹر کی مثال جس طرح ہمارا لنگز ہے اسی طرح ہے ہم کہتے کہ انستیزیاں مشین جو ہے وہ گیسز دیں گے تو وہ کس طرح دیں گے وہ کس طرح پش کریں گے تو اس کی اندر جو کیولیٹی موجود ہے وہ دیو تو دا ونٹیلیٹر ہے یہ کیا کرتے ہیں دیورنگ سرجری ونٹیلیٹ کرتے ہیں انستیزیاں پیشنٹ کوپریشن ٹیٹر میں اور اسی طرح آئی سیوئے میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں اب انستیزیاں پیشنٹ میں یہ کیوں پش کرتے ہیں اس گیسز کے کیونکہ وہاں پر ہم نے مسل ریلیکسنٹ یوز کیا ہے پیشنٹ انکانشیس ہے مسل اس کے ریلیکس ہے لنگز اس کا بریتنگ نہیں کر سکتے تو ہم میکینکلی اس کو ونٹیلیٹر کی ترو وہ گیسز دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ونٹیلیٹر جو ہے یا تو ماشین میں جو مارڈرن ماشین میں اس میں اپنا آتا ہے فیٹڈ ہوتا ہے اور جو پرانی ماشین ہے اس کی ساتھ ہم باہر سے لگاتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ انستیزیا ونٹیلیٹر ہے جو کہ انستیزیا ماشین میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم کنٹرول کرتے ہیں اس کا پلو پیٹرن اور یہ اس کو کہتے ہیں بیلون اسیمبل اسیمبلی بیلون اسیمبلی یہ کیا کرتے ہیں پریشر لگاتے ہیں پازیٹیو پریشر جو کی اسی گیس اس کو پوش کرتے ہیں ٹورڈ پیشن آئیسیو کی ونٹیلیٹر کی طرف بعد میں آتے ہیں اچھا انٹینسیو کیر یونٹ یا آئیسیو میں بھی ہم اسی پیشن کو یہ یوز کرتے ہیں جو میکینکلی ڈیپینڈن انستیزیا میں تو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پیشن کو جو ہے ریلیکس کیا ہے ہم نے پیشن کو سٹاپ کیا ہے اس کی بریٹنگ کو لیکن آئیسیو میں تو ہم نہیں کرتے وہاں پر اسی پیشن کو ہم دیں گے جس کیلئے جو بریٹ خود نہیں لے سکتے جو ونٹیلیٹر ڈیپینڈن ہوتے ہیں جو لنگس ڈیزیز اس میں موجود ہوتے ہے ٹھیک ہے جو یہ والا ڈائیگرام ہے یہ ڈیسیو دا آئیسیو ونٹیلیٹر ٹھیک ہے اس میں کوئی انستیزیا مشین جو ہے اس کے ساتھ اس کی آٹیچمنٹ نہیں ہوتے یہ بلکل سپریٹ ہوتا ہے اور ڈائریکلی سرکٹ کی طرف کنیکٹ ہوتے ہے انٹو ڈی پیشن ٹھیک ہے اب آئیسیو میں ایک تو ہم اسی پیشن کیلئے یہ یوز کریں گے جو کہ خود بریٹ نہیں لے سکتے اس کو لنگس پرابلم ہیں ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ نان اینویزیو میٹ کے نکلے نان اینویزیو کا مطلب ہے کہ اس میں ہم نے پیشن کے اندر کوئی ایروی ڈیوائیس نہیں رکھا ہے ماسک کی طرح ہم دیکھتے ہیں انہی پیشن کو جو کہ اب ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے بریٹنگ بھی کر سکتے لیکن بریٹنگ میں اسے ڈیفکلٹی ہوتے ہیں تو پھر ہم ایک ماسک آتے ہیں اسی ماسک کی طرح وینٹیلیڈر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں جو کی پیشن کو بریٹنگ میں آسانی کرتے ہیں وہ کیا ہوں گی بائی پی بائی لیول پازیٹیو ایروی پرشن یا کانٹینیوز پازیٹیو ایروی پرشن اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوی نان اینویزیو وینٹیلیشن ٹھیک ہے کیونکہ ان میں کوئی اینڈو ٹریکل ٹیوب یا ایلی میں ہم نے انزرٹ یا ٹریکی آسٹومی نہیں ہوتا اس کے علاوہ پوٹیبل وینٹیلیٹر بھی آویلیبل ہے پوٹیبل کا مطلب ہے کہ آپ گروہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں گاڑی میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیزاسٹر وینٹیلیٹر جو کی ریسکیو والے کے ساتھ ہوتے ہیں یا جو آرمی والے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیمپوں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ امرجنسی میڈیکل سرویس لائک ریسکیو یا ٹرانسپورٹ جو ایمبولینس میں موجود ہوتے ہیں اور پوٹیبل ڈیوی وینٹیلیٹر جو سیو پی ڈی پیشن ہوتا ہے یا اس طرح کی وینٹیلیٹر ڈیپینڈنٹ پیشن ہوتا ہے جس کو بریتنگ میں پرابلم ہوتے ہیں نان انویسیو تو اس کے لئے پوٹیبل ڈیوی بھی آویلیبل ہوتا ہے یہاں پر ڈائیگرام میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پوٹیبل ڈیوی وینٹیلیٹر ہے جو کی ایمبولینس وغیرہ میں ہوتے ہیں یہ پوٹیبل ڈیوی وینٹیلیٹر ہے جو گروہ میں ہم یوز کرتے ہیں اور اسی کیلئے جو ماسک آتے ہیں کیونکہ یہ نان انویسیویے ٹریکل ٹیوب ٹریکی آسٹومی لی میں ہم یوز نہیں کریں گے بلکہ اس کے لئے ایک سپیشل ماسک کریں گے جس کو ہم این آئی بی ماسک کہتے ہیں اور یہ وہ ماسک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایکوپمنٹ کا پہلا لیکچر تھا آپ لوگ دیکھ لیں سنیں اگر پھر بھی کوئی کوئیسٹن ہو تو مجھ سے پوچھ لیں ڈیوی ویڈیوی